میں ڈلی دوار کس ہے تو آپ نے کہاں کہاں سے دوائیاں بغیرہ لے رکھی ہیں دوائی میں نے بہت جگہ سے لی ہے آئر ویدی کے یونانی اور بڑے بڑے ہسپیڈل میں بھی دکھایا ہے کوئی آرام نہیں ملا وہاں آرام نہیں ملا پیٹ میں کچھ بھی تو ابھی ہم نے صرف آپ کے ساتھ دو منٹ آپ کے ساتھ جو ایکسسائی کی ہے میں نے تو آتر بھی نہیں لگایا آپ سے جو میں نے ایکسسائی ابھی آپ کو کرائی ہے اس سے آپ کو کتنا ریلیت ملا آرام کتنا ملا ہے بیس ایک پرشنٹ ملا ہے ابھی دن سے ملیا ہے ماتر آپ کو بیس سے پچیس منٹ ملا ہے اور جو آپ کو دو تین دن کے لیے ہم بتا رہے ہیں ایکسسائی کرنے کو تو اس سے ہنڈر پرشنٹ آپ کو آرام مل جائے ابھی تو نہ تو کوئی دوا دی ہے ابھی نہیں نہیں دی کوئی پیسہ لیا آپ سے ابھی کچھ نہیں لیا نہیں لیا نہیں لیا یہ آپ سے بولا ہے کہ اتنا چارج لیں گے کچھ نہیں لیا اور اپنے بات سے ہی کھانا ہیوانا سب کچھ کھلا ہے ڈی، لے جو کا اوپر لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو پیچھے تک لے جاؤ پیچھے تک سوہد جمعن سے چھوہ سکتے ہو دیرے دیرے نیچے لے جاؤ باپس دیرے 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 اوپر تک لے جاؤ دیرے 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 موسیقی 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 آپ کہاں سے آئے ہو میں دلی دوار کا سے تو آپ نے کہاں کہاں سے دوائیاں بغیرہ لے رکھیں دوائیاں میں نے بہت جگہ سے لی ہے آئر ویدی کے یونانی اور بڑے بڑے ہسپیٹل میں بھی دکھایا ہے کوئی آرام نہیں ملا آرام نہیں ملا پیٹ میں رہا ہے تو ابھی ہم نے شروع آپ کے ساتھ دو منٹ آپ کے ساتھ جو ایکسرسائی کی ہے میں نے تو آتر بھی نہیں لگایا آپ سے جو میں نے ایکسرسائی ابھی آپ کو قرائی ہے تو اس سے آپ کو کتنا ریلیف ملا آرام کتنا ملا ہے بیش ایک پرشنٹ ملا ہے بیش ملیا ہے ماتر آپ کو بیش سے پچیس ملیا اور جو آپ کو دو تین دن کے لیے ہم بتا رہے ہیں ایکسرسائی کرنے کو تو اس سے ہنڈر پرشنٹ آپ کو آرام مل جائے ابھی تو نہ تو کوئی دوائی ہے ابھی نہیں نہیں دی کوئی پیسہ لیا آپ سے ابھی کچھ نہیں لیا نہیں لیا نہیں یہ آپ سے بولا ہے کہ اتنا چارج لیں گے کچھ نہیں لیا اور اپنے بات سے ہی کھانا ہیوانا سب کچھ کھلا ہے اور بہت سے ہوا نہیں کر رہا ہوں اور دیکھئے ہمارا تو یہ ہے کہ سب ہی لوگ نروگی ہو اور جو دماغ میں بیماری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے بس دماغ اس طریقے سے بنا رکھا ہے کہ بیمار ہے ہم کوئی بیماری نہیں ہے صرف دماغ میں اتنی یہ کہتے ہیں نا کیڑا بیماری کا کیڑا وہ گسہ رکھا ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے مہتر جو نہ بھی ہے وہ ڈس بیلنس ہو گئی اپنی جگہ سے دردر اٹ گئی ہے تھوڑی سی اس کی وجہ سے انہیں بار بار لیٹنگ جانا یا پھر مل خسک ہو جانا وہ ساری سمجھیں ہو رہی تھی اور دماغ میں اتنی ٹینسن ان کے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو ایک دو دن یہاں روکا جائے اور پھر جو ٹیٹمنٹ ہے صرف بیائیام کے طرح ان کو ٹھیک کیا جائے تو وہ ہی جو بیائیام ہے ہم نے ان سے کر آیا ہے اور یہ بیائیام اپنے گھر پر ہی سویم خود کریں گے تو چار سے پانچ دن میں ایک دم فٹ ہو جائیں گے کوئی بیماری نہیں ہے ان کو نہ کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہ ہو بس دماغ پر اتنا ڈال لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کا ڈائیسن سسٹم اتنا کمجور ہو گیا ہے کہ یہ اب دوا بھی پچانے کے لائق نہیں ہے تو کچھ آئرویدک نقصہ ہم ان کو لکھ کے دے دیں گے جس سے کہ یہاں گھر پر ہی اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے دوستوں سے کچھ کہنا چاہو گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی میری ایسے جتنے ہی پیسنڈ ہو جو پیٹ سے پریشان ہو ایک بار بھائی کے پاس آئے اور بھائی کو آگے بلکل دکھائے کہ بلکل آرام آئے گا مینٹلی پرولم زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو جو دماغ سے زیادہ سوچتے ہیں کہ یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور چھوٹی سی بیماری اور دماغ نے اتنی بڑی بنا رکھی ہے کہ آپ آپ کا کھانا پینا بھی نہیں پچھ رہا ہے جی جی ایسا کھا رہے ہو بیسے نکل رہا ہے ہو رہا ہے نا یہ بلکل پیٹ کا لائشن بیتار ہو چکا بلکل بھی کوئی دکھتا نہیں ہے پانچ سے دن میں ایک دم فٹ ہو جاؤ گا ٹھیک ہے دوستوں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو برام دیتے ہیں اور سبھی گروہ جنوں سے چانس پرس بائی بندوں سے ڈھر سر اپیار و نمسکار دوستوں اسی طریقے کے میں ویڈیو اور جو بندے پریشان ہیں ہمارا کوئی چارج نہیں ہے بس آپ کو کشٹ کر کے ہمارے پاس آنا پڑے گا اور ہم آپ کی جو نا بھی ہے یا نلے پکے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے اس کی وجہ سے آپ کا ڈائسن سسٹم اہم ٹائپ کی آنا لیٹرنگ کے ساتھ وہ سمجھا ہوتی ہے دوستوں اس میں صرف آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیسے رہنا ہے اسی سے آپ پھٹ ہو جاؤ گے کوئی بھی ایسی سمجھا نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہو سکے بس دماغ کو آپ کابو ملانا ہے دماغ سنتلن میں رکھنا ہے آپ کو